ہلو دوستو دولی جیے میں آگئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک ایکشن مووی کو لے کر اہاں دولی جیے شروع کرتے ہیں آج کا کارکرم فلم کی شروعات میں ہمیں ایک قیدی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام امان ہوتا ہے جس سے ملنے جاپان کا پرنس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہم نے آدھے سے زیادہ چائنہ پر قبضہ کر لیا ہے پر ابھی بھی انہیں پوری طرح سے اپنی طرف کرنا ناممکن ہے اس لیے ہمیں ایک بار پھر سے حادث کو بنانا ہوگا امان اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہاری سینہ اس کے لیے تیار ہوگی جبکہ بارہ سال پہلے سینہ نے حادث کو تباہ کر دیا تھا اور مجھے قیدی بنا لیا تھا اور تم مت سے چاہتے ہو کہ میں حادث کو دوبارہ بناؤ تب پرنس اس سے کہتا ہے کہ تمہارا بھی تو یہی سپنا تھا کہ تم حادث کو قائم رکھ سکو اور اس سے تمہیں بھی ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا امان کہتا ہے کہ مجھے اس کے لیے ایک آدمی سے ملنا ہوگا دوستو یہاں حادث کا مطلب ایک طرح کی فائیڈر گروپ سے ہے اور ایک طرح کے الگ سمو سے بھی پھر سینہ ایک لڑکے پر شیفٹ ہوتا ہے جو کنفو کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اس کی مسلز اس کی طاقت کو بیان کر رہی ہوتی ہے اور اس کا گستہ اس کی آنکھوں سے جھلک رہا ہوتا ہے وہ ایسے پریٹن کرتا ہے جو ایسے کی اس کے کنفو پریکٹس کے ہتھیار اس کے دشمن ہو اور وہ انہیں ایک ایک کر کے مار گراتا ہے تب ہی وہاں پر امان آ جاتا ہے وہ اسے کروس ڈی سوکی کہہ کر پکارتا ہے اور وہ لڑکا امان کو ماسٹر کہہ کر اس کے سامنے جھگ جاتا ہے اس لڑکے کی باجو پر K28 کا ٹیٹو بنا ہوا ہوتا ہے اور سبھی اسے K28 کہہ کر ہی پکارتے ہیں امان K28 سے کہتا ہے کہ ہمارے کیدیو میں سے بہترین مکے بازوں کو حادث میں ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے گا تو میں انہیں جوپان کی خاطر لڑنے کے لیے مجبور کرنا ہوگا امان K28 کو اپنا شاگرد بنا دیتا ہے اور اسے ایک مہینے میں حادث کے بہترین فائٹرز کو اکٹھا کرنے کو کہتا ہے جس سے ایک بار پھر سے حادث کا مکبرہ قائم ہو جائے گا اور جب پورے ایشیا پر حادث کا نام فیل جائے گا تو سمجھنا کہ میں آزاد ہو جاؤں گا امان اسے یہ سب باتیں کہتا ہے امان K28 کو بتاتا ہے کہ تم اور K29 حادث کے بہترین فائٹرز میں سے ایک تھے لیکن جب بارہ سال پہلے میں گرفتار ہو گیا تو حادث کو بند کر دیا گیا اور چائنا میں شاولین کا شاگرد K29 بن گیا اور اسے واجرا کنگ کا خطاب ملا اور اس نے ہمارے ہی خلاف جنگ جروع کر دی یہ سن کر K28 بہت غصہ ہو جاتا ہے اور K29 کو مارنے کا وعدہ کرتا ہے امان K28 کو اپنی بیٹی ایکو کے بارے میں بتاتا ہے جو کی ایک پترکار ہے وہ اپنی ریپورٹ میں تمہارے بارے میں چھاپے گی جس سے تمہارے ہر ایک شکار کی کہانی پوری دنیا میں فیل جائے گی اور بعد میں ایسا ہی ہوتا ہے ایکو کی ریپورٹز کے ذریعے K28 اور اس کے فائٹرز کی کہانیاں پوری دنیا میں فیل جاتی ہیں اب سین شفٹ ہوتا ہے جہاں پر K29 کو دکھایا جاتا ہے K29 اپنی کنفو کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے K29 ایک شکتی شالی اور ایک بہترین انسان ہوتا ہے K29 کو پریکٹس کرتے ہوئے اپنے بچپن کی یاد آتی ہے جہاں وہ ایک دوسرے لڑکے کو مار کر گرا دیتا ہے جس سے اس کے سر سے خون نکلنے لگتا ہے ان سب یادوں سے K29 بہت گصے میں نظر آتا ہے جیسے کی اس کے دل میں کچھ درد چھپا ہوا ہو تب ہی وہاں ایک چھوٹا بچہ آتا ہے جو K29 کو بھائی کہہ کر پکارتا ہے اس کے ساتھ K29 کا ماسٹر بھی وہاں آتا ہے ماسٹر K29 کے سترہ سیکنڈ والے موو کے بارے میں اس سے بات کرتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ ایک دن تم اپنے سترہ سیکنڈ والے موو میں ضرور کامیاب ہوگے دوسری طرف سمودر میں ایک جہاج کو دکھایا جاتا ہے جہاج میں کچھ سینک ہوتے ہیں جو کی بندی ہوتے ہیں وہ سب ہی حادث کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تب ان میں سے ایک سینک کہتا ہے کہ وہاں سے زندہ لوٹنا ناممکن ہے تب بل نام کا سینک اپنے بچے کی فوٹو کو دیکھ کر کہتا ہے کہ جب تمہارے پاپا جنگ جیت جائے گے تو گھر واپس لوٹ آئے گے اب ان سب کو حادث میں لائے جاتا ہے جہاں پر اور بھی بہت سارے قیدی موجود تھے اور انہیں آپس میں لڑوایا جا رہا تھا وہاں ایک ہو وانگ نام کا آدمی ہوتا ہے جو سبھی کو ہار نہ ماننے کو کہتا ہے وہ اپنی لڑائی جیت جاتا ہے اور اگلی لڑائی کے لیے کوالیفائی ہو جاتا ہے پھر وہاں پر ماسٹر یو آن آتا ہے اس کا ایک سٹوڈنٹ ان سب کو کہتا ہے کہ تم سب کو یہاں لڑنا ہوگا اور ان سے ان کی پہچان کے بارے میں پوچھتا ہے تب بل اسے اپنا نام اور چینی فوج کی تیسری بٹالین ہونے کے بارے میں بتاتا ہے پھر وہ سٹوڈنٹ ان سب کو بتاتا ہے کہ جو بھی تین لڑائیوں میں لگاتار حادث کے جنگیوں کو ہرا دے گا وہ ازاد ہو جائے گا اور جو ہا جائے گا اسے یہاں کی ٹریننگ کے کاغذ پر دستک کرنے ہوگی وہ دو سال کے بعد ازاد ہوگا اور جو یہ دونوں کام نہیں کرے گا اسے تب تک لڑنا ہوگا جب تک وہ مر نہیں جاتا اب انہیں فینسلہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے وہاں وہ سب لڑنے کا ڈی سائیڈ کرتے ہیں تب ہی وہاں تیت سو ماکو نام کا ایک بھیانک سا آدمی آتا ہے جسے دیکھ کر سب ہی قیدی گھبرا جاتے ہیں وہ خود کو واجرہ کہہ کر پکارتا ہے وہ وہاں ہو وانگ سے ملنے آیا تھا کیونکہ ہو وانگ نے اسے فائٹ کے لیے چیلنج کیا تھا تب تیت سو ماکو اس کے سامنے خود کو واجرہ کہہ کر پکارتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم واجرہ کہنے کے لائق نہیں ہو اور ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتاتا ہے جو اصل میں واجرہ تھا تب تیت سو ماک گصہ ہو جاتا ہے اور اسے فائٹ میں مار ڈالنے کی بات کرتا ہے اب اگلے دن ان سبھی چینی سینکوں کو K28 کے پاس لے جایا جاتا ہے K28 ان سے کہتا ہے کہ بہت جلد ہم دنیا پر قبضہ کر لے گے ایکو بھی وہاں اس کی باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ سبھی سینک ماسوموں کو مارنے سے منع کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف K29 کو دکھایا جاتا ہے جس کے ماسٹر کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں K29 اپنے ہاتھوں سے ان کے لئے زمادی بناتا ہے اور انہیں آخری الویدہ کہتا ہے اسی وقت ایک آدمی بھاگتا ہوا K29 کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ حادث کے لوگ سارے بچوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور ساری جگہ کو آگ لگا دی ہے وہی سبھی بچوں کو اب حادث میں دکھایا جاتا ہے ان سب کو K28 کے سامنے لے جایا جاتا ہے وہاں ماسٹر یوان ان سب سے کہتا ہے کہ اب یہی تمہارا گھر ہے اور اب تمہیں حادث کا میمبر بنا دیا جائے گا پر K29 کا بھائی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر تبھی K28 اسے پکڑ کر واپس دھکیل دیتا ہے ایکو یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے دوسری طرف K29 پیٹ میں تابوت اٹھا کر حادث کے لئے نکل پڑتا ہے حادث میں ہو وانگ اور تیتسو ماکو کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے تیتسو ماکو ہو وانگ کی بری طرح سے پٹائی کر رہا ہوتا ہے تبھی وہاں K29 آ جاتا ہے ایکو اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے K29 K28 سے بچوں کو اسے لوٹا دینے کو کہتا ہے پر K28 اسے تیتسو ماکو سے فائٹ کو جیتنے کا چیلائنز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بعد ہی ہماری بات آگے بڑھے گی وہی تیتسو ماکو ہو وانگ کو مار ڈالتا ہے وہاں ایک اور آدمی بھی ہوتا ہے جس نے کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ ساری ڈیٹ باڈیز کو ٹھکانے لگانے کا کام کرتا ہے وہاں دیکھ کر بہت نیراش ہوتا ہے اب تیتسو ماکو اور K29 کے بیچ فائٹ شروع ہو جاتی ہے جس میں K29 اسے بہت بڑی طرح سے پیٹتا ہے اور اسے مار کر اس کے لائے تابوت میں ڈال دیتا ہے جسے دیکھ کر سبھی قیدی خوش ہو جاتے ہیں اب K29 کو اگلی لڑائی تین دن بعد لڑنی ہوگی اور اس کی فائٹ کریزی منکی کے ساتھ ہوگی ماسٹر یوان اس کی گھوشنا کرتا ہے K28 K29 کی موت کی جھوٹی کور فیلا دیتا ہے جس سے ایک کو بہت نراز ہوتی ہے وہیں K29 اس سیکرٹ راستے کو ڈھونڈ لیتا ہے جو اس سے بچپن میں ملا تھا وہ وہاں سے ماسٹر یوان کی ساری باتیں سن لیتا ہے آگے دکھایا جاتا ہے کہ قیدیوں میں سے کچھ آدمیوں کو ایک سنسان اور بن جگہ پر لے جایا جاتا ہے جن میں سے بل بھی ہوتا ہے وہاں کریزی منکی کو دکھایا جاتا ہے جو کی سب کو ایک ایک کر کے مار ڈالتا ہے وہیں K28 K29 سے ملتا ہے وہاں وہ K29 کو اس کے بچپن کی بات یاد دلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم بھی ایک قاتل ہو تم نے بچپن میں اپنے بھائی کو مارا تھا تب K29 اس سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو K28 کہتا ہے کہ ہاں میں یہ بارہ سال سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا تب K29 اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے خواہش ضرور پوری کروں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہی گریزی منکی K29 سے ملنا چاہتا تھا تو K29 اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے یہاں گریزی منکی کو پہلی بار دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی عجیب قسم کا انسان ہوتا ہے پھر اس کالے کپنے والے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس جگہ بارود بچھا رہا ہوتا ہے جہاں K29 اور گریزی منکی کی فائٹ ہونی تھی اب رات میں فائٹ شروع ہوتی ہے مقابلہ اتن برہابٹی کا چل رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ کالے کپنے والے آدمی بارود میں آگ لگا دیتا ہے اور خود پانی میں چھپ جاتا ہے کریزی منکی آگ اور روشنی سے ڈرتا ہے اس لئے K29 کے فائٹ جیت جاتا ہے اور کریزی منکی مارا جاتا ہے اب اپنے ہاتھوں سے ساری بازی کو جاتا تیکھ ماسٹر یوان یہ اعلان کر دیتا ہے کہ سبھی حادث کے دشمنوں کو مار دیا جائے گا کہ ساری باتیں چھپ کر K29 سن لیتا ہے اور وہ ایک چھوٹی سی پرچی بناتا ہے جسے وہ کالے کپنے والے آدمی تک پہنچاتا ہے آگے K29 اور اس کے سپورٹرز دو قیدیوں کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے جس میں K29 انہیں بے ہوش کر دیتا ہے اور کالے کپنے والا آدمی انہیں مردہ گوشت کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور انہیں ٹھیک کر دیتا ہے یہاں کالے کپنے والا آدمی K29 کی بہت مدد کرتا ہے رات میں K29 اپنے بھائی سے ملتا ہے جہاں اس کا چھوٹا بھائی بہت روتا ہے اور وہاں سے جانے کی ضد کرتا ہے K29 کسی طرح اسے سمجھاتا ہے اور چھپ کرواتا ہے دوسری طرف کالے کپنے والا آدمی ایک قیدی کو K29 کی دی ہوئی پرچی دیتا ہے پر اس دوران وہ پکڑا جاتا ہے ایکو K29 کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اگر تم K28 سے جیت بھی جاتے ہو تب بھی میرے باپ کا یہ آرڈر ہے کہ تمہیں مار دیا جائے اور سبھی بچوں کو بھی مار دیا جائے تب K29 اسے بتاتا ہے کہ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ ایسا ہوگا اگلے دن وہ دونوں قیدی جنہیں K29 نے بچایا تھا سارے قیدیوں کو چھوڑا لیتے ہیں اب سارے قیدی بچوں کو بچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں اب K29 اور K28 کی فائٹ شروع ہونے والی ہوتی ہے اور سامنے اس کالے کپنے والے آدمی کو لٹکایا جاتا ہے کیونکہ اس نے K28 کو دھوکہ دیا تھا اور K29 کی مدد کی تھی فائٹ شروع ہوتے ہی زوروں سے بارش بھی ہونے لگتی ہے دوسری طرف ایکو اور سارے قیدی بچوں کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ تبھی K29 کے بھائی کو بچاتے ہوئے ایکو کو تلوار لگ جاتی ہے اور وہ وہیں پر مر جاتی ہے وہیں K28 K29 کو بوری طرح مار رہا ہوتا ہے K29 اچھے سے نہیں لڑ پا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی اپنے بچپن کی یادوں کے گلٹ میں ہوتا ہے یہ دیکھ کر کالے کپرو والا آدمی اسے آواز لگاتا ہے اور اسے اپنا نمبر دکھاتا ہے K31 اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں یہ سن کر K29 بہت خوش ہوتا ہے اور اٹھ کر اپنے سترہ سیکنڈ والے موو کو شروع کر دیتا ہے اور سترہ سیکنڈ کے اندر K28 کو مار ڈالتا ہے K28 کے مرتے ہی ساری لڑائی رک جاتی ہے ماسٹر یوان بھی مارا جاتا ہے سبھی کہتی بہت خوش ہوتے ہیں یہاں کالے کپرو والا آدمی جو کی K29 کا بھائی تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ میں اس دن بچ گیا تھا اور ان لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ کر ندی میں فینک دیا تھا کچھ لوگوں نے مجھے وہاں سے نکال کر بچوا لیا تھا اور میں یہاں پر تمہاری ہی خوش میں آیا تھا اب سبھی کہتی K29 کو واجرہ کا بادشاہ کہہ کر پکارتے ہیں سبھی کو اپنے اپنے گھر بھیج دیا جاتا ہے پھر K29 اور اس کا بڑا بھائی اور اس کا چھوٹا بھائی مل کر ایکوں کی قبر پر جاتے ہیں اور اس کا کیمرہ وہاں پر رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو مووی اچھی لگی ہو تو پلیز دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تینکس فور ووچنگ